اسلام علیکم ایوریون اب تک ہم نے دیکھا انارک اور رین ایک دوسرے کو شوٹ کرنے ہی والے تھے تب ہی بام آگر ان دونوں کو روک لیتا ہے بام آگے کیا کرنے والا ہے تو چلیے جانتے ہیں آگے کی کہانی کو بنا کسی دیری کے دی ٹوور آف کارڈ ورڈی پرنس اور می سینگ کو اپنی جگہ لے چلتی ہے اور انہیں دے کر خوش ہو جاتی ہے ونگنان ان دونوں کو دھون لیتا ہے کن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ صرف انہیں دھوننے میں ہی مدد کرے گا نہ کہ انہیں بچانے میں تو ونگنان کو خود ہی انہیں بچانا ہوگا کن کہتا کہ وہ اس لڑکی کو جانتا ہے اور وہ اسے یہاں دے کر شاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شیبیسو کی پپٹ یوزر ہے تو وہ ونگنان کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے پھر کن بھی ونگنان کے پیچھے جاتا ہے پر رہے کے سب پیچھے سے دیکھ رہا تھا وہی بام ان دونوں کو لائٹ شوٹ سے ارکم بیس میں بیج دیتا ہے نووک اب تک ٹھیک ہو گیا تھا سیاہ پتہ دی کہ دشمنوں نے فرس فلور پر پہنچ گئے ہیں شیبیسو حالوے میں دیکھتا کہ انہیں روکنے کے لیے یو تو انتظار کر رہی تھی تو بام ایک پلان دالتا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے خود ہی جاتا ہے وہی حالوے میں وہ دونوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو بام بھی اس لڑائے میں انٹر ہوتا ہے شیبیسو پہچاننا تھا کہ وہی جو ویولے گریس ہے بام بولتا کہ یہاں لڑنے سے ہم میں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا تمہیں واپس جانا چاہیے شیبیسو صاف منع کر دیتا ہے وہ بتا تھا کہ وہ اسی کے لیے ہی یہاں آئے ہیں نہ کہ وکشا بیٹل کے لیے ویڈی اپنے پاور سے بام کی شنزو پاور کو سیل کر دیتی ہے تو جانٹ اکٹو بس چمکنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ونگنان حیران تھا کن کچھ کرنے کو کہتا ہے جسے سن کر ونگنان کو کچھ سمجھی نہیں آتا ویل کن دیکھتا ہے کہ کینگ کہی جا رہا تھا شیبیسو کہتا ہے کہ اس رنگ کو رینا کہتے ہیں یہ تمہارے شنزو کو ابزورف کر کے اس اکسپس کے ذریعے انڈرگراؤنڈ پیج دیتا ہے جو اس کی پاورز کو ختم کر دیتا ہے بام دیکھتا ہے کہ وہ اپنی شنزو پاور استعمال نہیں کر پا رہا تھا اور نہ ہی اس رنگ کو نکال پا تھا اتنے میں ہی شیبیسو کا ایک ٹیم ایٹ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے یو تو بھی بام کی مدد کرتی ہے بام دیکھتا ہے کہ اس کا فیزیکل اٹیکس اس پر کام نہیں کر رہا تھا جسے ویسپا بام پر حملہ کرتا ہے پر بیچ میں یو تو آ جاتی ہے جسے وہ گھائل ہو جاتی ہے ویسپا بولتا کہ اس نیڈل میں پوئیزن لگا ہوا ہے اگر فائی منٹس کے اندر یہ شہد اس پر نہیں لگے گا تو وہ تڑت رب کے مر جائے گی بام اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے جسے ایک ہی وار سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے شیبی سے دیکھ کر دھر جاتا ہے اور اسے سمجھ ہی نیا تھا کہ آخر وہ پاورز کیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاورز جانے بینا اس سے لگنا پاگل پن بھگا تو وہ وہاں سے جانے کا سوچتا ہے اور وہ اپنے ٹیم میٹس کو اسمبل ہونے کو کہتا ہے اتنے میں ہی ونگنان اور کینگ وہاں پہنچ جاتے ہیں ونگنان انہیں چھوڑنے کے لئے کہتا ہے لیکن ویڈی اسے مار کے ان دونوں کو وہاں سے لے چلتی ہے اس کے بعد ونگنان کینگ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن کینگ کہتا ہے کہ اب وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی ٹیم میں نہیں رہ پائیں گے بام یوتو کا علاج کر رہا تھا نووک بھی وہاں آ جاتا ہے بام پوستا کہ میں نے جو کرنے کو کہا تھا اس کا کیا ہوا نووک کہتا ہے کہ تم نے مجھے جو بلٹ دیئے تھی اس سے میں نے ریفلو کو شپر بیج دیا کونے سب چپکے سے دیکھ رہا تھا خیر شیبیسو اور اس کے ٹیم میٹس بھی شپر جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو ویڈی انہیں اپنے ساتھ لے چھلتی ہے ویلا پورے اس گنگ کو ختم کر دیتے ہیں وہی اینڈورسی ٹرائولر کو پکڑ لیتی ہے اور وہ فرک سلر کے بارے میں پوچھتی ہے تو ٹرائولر کہتا کہ وہ جسے جو ویولے گری سمجھ رہی ہے وہ اصل میں بام ہے جسے سن کر اینڈورسی حیران ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم وارک شاپ بیٹل کے سپریئرز اور ہوسٹ کو دیکھتے ہیں وہ آدمی ان ہوسٹ سے کہتا کہ یہ ہے اس بار کے وارک شاپ بیٹل کی ایننگز جسے دیکھ کر وہ ہوسٹ چھوک جاتے ہیں آگے وہ آدمی کہتا کہ اور ہاں اس بار ایک فرک سلر پرنسس اینڈورسی اور یومہ کا ایک میٹ ڈاکٹر جسے سب سے طاقتور ای رنگ ریکلر کہا جاتا ہے وہ بھی شامل ہیں آڈینس اس گیم کیلئے پاکولنگ کی طرح انتظار کر رہے ہیں جسے ہم بہت ہی سارے خوب پیشہ کماؤ سکتے ہیں جو پچھلی بار کمائے تھے اس سے بھی زیادہ ہوسٹ بولتا کہ اگر یہ بات ماسٹر کو پتا چل گیا تو تو وہ آدمی بولتا کہ چھنٹا مت کرو انہیں پتا چلنے سے پہلے ہمارا ریسرچ پورا ہو جائے گا سو جس پلیف می اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ جس ریسرچ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ ایمیلی ہے اس کے بعد ہمیں ایک فلاش بیک دکھاتے ہیں جب انڈورسی ٹرائولر کو گارڈینس کے پاس حوالہ کیا تھا تو ٹرائولر اس کے پاس ایک ہیلپ مانگتا ہے وہ کہتا کہ میرے بینا ایمیلی مر جائے گی وہ گارڈینس کہتے کہ ایمیلی تو بس ایک سوفٹوئر ہے بکواس مت کرو تو ٹرائولر کہتا کہ وہ کوئی سوفٹوئر نہیں ہے میں ایک ہوا کرتا تھا لیکن ایمیلی نہیں مجھے جینے کی وجہ دی تو انڈورسی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی بل ریک کن کو دھون لیتا ہے وہ دونوں بحث کرنے لگتے ہیں تو وہ انگنان وہاں سے جانے لگتا ہے کن پوچھتا کہ وہ اب تک کے حادثے کے بارے میں کتنا جانتا ہے تو ریک بولتا کہ ریچل نے ہمیں دھوکہ دینے سے لے کر بان کو زندہ رہنے پر کن پوچھتا کہ اس نے یہ سب کس نے بتایا تھا تو ریک بتاتا کہ واریون ہی یہ سب بتایا تھا جسے سن کر کن حیران تھا کیونکہ اس نے یہ بات سب سے چھپانے کو کہا تھا وہیں وانگنان اپنے ٹیم ایٹ سے بات چیت کرنے لگتا ہے کن کے پرانے دوست کے بارے میں وانگنان دیکھتا کہ وہاں کوئی دارو اور چینگ بھی ٹکے ہوئے تھے کیونکہ انہیں بھی وہی کمرہ دیا گیا تھا اتنے میں ہی ریک ریک کہتا کہ وہ ابھی بام کو واپس لانے جا رہا ہے کن کچھ ریزنز کی وجہ سے منع کرتا ہے جسے وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں جس کی باتیں سن کر کن ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے خیر کچھ دیر کے بعد وہ صلاح کر لیتے ہیں ریک کہتا کہ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ جب مجھے پتا چلا کہ بام ابھی زندہ ہے اور میں تمہیں دیکھ پاؤں گا تو میں نے سوچا کہ ہم پھر سے پینو ایک ساتھ تور میں چھڑ پائیں گے لیکن تم الگ ہو تو کن کہتا کہ کل کے وارک شاپ بیٹل میں فرد فتب تک پیٹوں گا جب تک گرانڈ پریس اور بام ہمارا نہیں ہو جاتا جس کے باتیں سن کر ریک خوش ہو جاتا ہے بام کچھ سوچ رہا تھا اس کے بعد ہم ہارٹسو کو دیکھتے ہیں وہ ڈیویلز کے ایریا میں جاتا ہے کینگ دوبارہ اپنے پیارے ڈاکٹر سوفیا کو دیکھتا ہے جسے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑتے ہیں تو سوفیا اسے تسلی دینے لگتی ہے ہارٹسو چھپکے سے سب دیکھ رہا تھا تو بیٹا نام کا آدمی اسے پکڑ لیتا ہے تو کیشنی اسے باندھ کے ایک کمرے میں دال دیتا ہے ویل سوفیا ان سب کو انٹریڈیوز کرواتی ہے پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے چلتی ہے وہ ریسر سے دیکھانے کے لئے جس میں وہ کام کر رہی ہے دی پروجیکٹ ایمیلی فائنلی اب وارک شاپ بیٹل شروع ہوتا ہے جسے دیکھنے کے لئے کئی سارے آڈینس آئے تھے خاص کر فرک سلیر ویولی کو دیکھنے کے لئے آئے تھے شیبی سو پیرشان تھا کہ ہارٹسو اب تک واپس نہیں لوٹا اور وہ کن کے بارے میں سوچ رہا تھا کن اسے کروس کر کے جانے لگتا ہے گیم ہوگا دی فلاک ہر میچ میں آٹھ روگلرٹس پارٹسپیٹ کریں گے پہلا جو تین اپنا فلاک پولز میں دالیں گے وہ آگے بڑھیں گے اگر کسی نے فلاک کو چھوڑ دیا یا اسے ایرینہ کے باہر گرا دیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ایک گیم انڈویجویل بیٹل ہے پر ٹیم لیڈرز اس گیم پر بیٹ لگائیں گے جو زیادہ در پوائنٹس حاصل کریں گے وہ فائنل ترنمنٹ تک ٹکے رہیں گے اس کے بعد وہ گروپ وان کے پارٹسپیٹس آنونس کرتے ہیں بھگنا نے پرنس اور گو سنگھ کا نام دے کر خوش ہو جاتا ہے وہی گیم لیڈرز بیٹ لگا رہے تھے پرنس انہیں یہاں سے بھاگنے کی کو کہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں می سنگھ ایک مونسٹر بن گئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لیکن شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہو تو ہمارے چنل انیمے بزار کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ بیل آئیکنوں زور سوان کر دیجئے تاکہ آپ سے ہمارا کوئی بھی ویڈیو مچ نہ ہو ملتا ہوں اگلے اپیسوڈز میں جلد الویدہ الویدہ